ابھی ابھی مائنڈ میں ایک تھوٹ آئی تو مجھے لگا گیا مجھے بتا دینا چاہیے ابھی فون آیا کہ انہوں نے بولا آرٹیس نے کہ سر اسٹرگل بہت کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ تو میں یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے مائنڈ سے یہ نکال دو سارے آرٹیس سارے بورن آرٹیس جو خود سے سیکھنا چاہتے ہیں گھر پہ رہ کر سیکھنا چاہتے ہیں کہ اسٹرگل جیسا کچھ نہیں ہے ایک جھوٹ ورڈ ہے میں اسے ڈیوائن کرتا ہوں کیسے جھوٹ ورڈ ہے ایک بات سمجھے گا تم پہ اچانک سے کوئی آپت کی آ جائے سب کچھ لائف میں اچھا کھاتا چل رہا ہے اب تم اپنے لائف کو پھر سے اسٹیبلیس کرنے کے لیے جو بھاگ دوڑ کر رہے ہو جو محنت کر رہے ہو کرنا پڑ رہا ہے وہ ایک سنگھرس کہہ سکتے ہو اس کو اس کو اسٹرگل کہہ سکتے ہو اگر تم انجینئر بننا چاہتے ہو یا ڈاکٹر بننا چاہتے ہو تم نے بیٹے کے ایمی بیس میں ایڈمیشن لیا ہے پھر اس کو بول رہا ہے کہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں یہ کیسا اسٹرگل ہے وہ تو اسٹرگل ہے ہی نہیں نا تو ابھی تم نے اپنا پدارپنڈ کیا ہے ایکٹنگ فیلڈ کے لیے ایکٹر بننے کے لیے اپنی مرجی سے اپنی خوشیوں کے لیے دنیا بھر کی خوشیوں چاہیے نام چاہیے سورت چاہیے پیسہ چاہیے وہ سب کچھ کوٹ کوٹ کر ملتا ہے تباہ کے ملتا ہے تو پھر اسٹرگل کہاں ہوا اپنی اچھا سے چونی ہوئی لائن کو پھر ہم کہتے ہیں کہ بہت اسٹرگل ہے اس لائن میں تو پھر مت چنو تو یہ سب ایک پاپ ہے ایک جھوٹ ہے متھ ہے جو بناتے 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 بولتے 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 پتہ کچھ نہیں ہے اس کے ٹیپ میں کوئی نہیں چاہتا ہے بس سب سے سنا ہے تو اسٹرگل کر رہا ہوں ایک اسٹرگلنگ آرٹیسٹ یہ کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے سٹرگلنگ آرٹیسٹ کیا ہوتا ہے میں کبھی نہیں مان رہا کہ میں جب سے انڈسٹری لائن میں ہوں تب سے سٹرگل کر رہا ہوں ہاں اس سے پہلے سٹرگل کر رہا تھا اپنی اس لائن میں آ کر اپنی اس دنیا میں آ کر میرا سٹرگل ختم ہو گیا اب تو میں اپنے ٹریک پہ ہوں اگر تمہیں کہیں پہنچنا ہے کسی فنکسن میں تم گھر سے نکل دیئے گاڑی لے کر تو تم تو خوش ہو نا خوش ہونا چاہئے اب تم بولو یار اتنی دور درائیب کرنا پڑے گا مجھے اس پارٹیم پہنچنا پڑے گا ایسا سوچتے ہو کیا تو تم اس راستے پہ ہو جہاں سے تمہیں وہ منجیل ملے گی اور تم نے خوش چنائے اتنی بڑی خوشیاں اتنی بڑی سہرت اور روتے روتے بات کرتے ہو کہ اس ٹرگل کرنا ہوں کہ خوش ہو جاؤ لوگوں کے سامنے گرو فیل کرو کہ تم اس فیلڈ میں ہو جو پوری دنیا بننا چاہتی ہے تو جس دن تم نے اس فیلڈ میں اپنا پدارمنٹ کیا اسی وقت اسی پل تم ایکٹر بن چکے ہو اسی پل اب بس وہ سفر ختم ہوگا اور تم بن چکے ہوگے میں انہی کے لئے بات کروں جو پوری طرح سے شئور ہیں پوزیٹیو ہیں جن کو پتا ہے ہنڈر پرشن بن جائیں گے اس منجس میں کنفیوجن میں جو ہے ان کے لئے کم ہوتی ہے میری باتیں اس منجس میں جو ہے اس کے لئے کیسے میری بات ہو سکتی نہیں ہو سکتی میں اس کو دماغ میں یہ نہیں بھل سکتا کہ تم ٹینسل مطلب تم ایکٹنگ فیلم میں جاؤ اور کوشش کرو اس کو نہیں کر سکتا جس کو پتا ہے کہ بس مجھے بننا ہی بننا ہے اس کو میری باتیں سمجھ مائیں گی تو اسٹرگل ورڈ مد بولا کرو جتنے بھی مجھے جانتے ہو میری باتیں سننے کی کوشش کرتے ہو سمجھتے ہو اگر میری باتیں اچھی لگتی تو پلیچ سب اسٹرگل ورڈ کو بھول جاؤ یہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے یہ ایک جھوٹا سبد ہے مدھیا سبد ہے تو اسٹرگل جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے آرام سے اپنی لائف جیو مست جو جو باتیں ہیں جو ٹیٹینس ہیں وہ کرتے رہو تم نے یہ لائف خود چونی ہے اور اس کا احساس خود کو دلاؤ کہ یہ لائف تم نے خود چونی ہے اور اس سے خوبصورت لائف اور کوئی بھی نہیں ہے سچ میں کوئی بھی نہیں ہے ہر پل میں خوشیا ہے ہر پل میں ایک نیا رنگ ہے اور وہ تم خود سے ہی سیکھ سکتے ہو یقین کرو کوئی کلاس کوئی کچھ نہیں سکھائے گا دلیب کمار سر نے کلاس نہیں لی تھی اور اسے بہت بڑے بڑے دکچے جنہوں نے کلاس نہیں لی تھی اور بہت اچھا اچھا کام کر رہے ہیں تو جب تم کلاس نہیں لینے کی احرشیت نہیں ہے یا ممبئی نہیں آسکتے فیملی کو چھوڑ کر نہیں آسکتے بارے میں اداس ہونا ہی چھوڑ دو اب ان لوگوں کو بس دیکھو جو لوگ بینہ کلاس وغیرہ کے بہت بڑا بڑا نام کر چکے ہیں ایسا ہولیوڈ میں بھی ہیں ہولیوڈ میں بہت ایکٹر بھی ہیں اور بولیوڈ میں بھی ہیں ہر جگہ ہے انہی لوگوں کو دیکھو انہی لوگوں کو سمجھو ان کی بائیگروپیز جانو جاننے کی کوشش کرو پھر تم دیکھو گی کہ وہ لوگ کتنے کمال ایکٹر ہیں جو بارن آٹیسٹ ہیں اور جو منفیکچر کیے گئے ہیں وہ کمال ایکٹر نہیں ہے میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن خود اپجرب کروں اس بات کو جو آج کل کے نئے آٹیسٹ ہیں بہت بڑی بڑی جیل سکھے ہوئے ہیں ان کی ایکٹنگ دیکھو اور جو نہیں سکھے ہوئے ہیں ان کی ایکٹنگ دیکھو اور پھر ایک محسوس کرو تو تم خود سے بن سکتے ہو یقین کرو اپنا خیال رکھو خوش رہو مس رہو بندہ سرہو جیون بہت خوبصورت ہے دنیا بہت خوبصورت ہے بہت اچھے اچھے لوگ ہیں دنیا میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں دنیا میں یقین کرو لوگ کہتے ہیں بہت سارے دوکھے باج ملتے ہیں یہ ملتے ہیں وہ ملتے ہیں وہ تم بھی بیسے ہی ہو یا تو تم کام چور ہو تو تمہیں دوکھے باج ملنا ہے یا تم نے لوگوں کو لوٹا ہے تو تمہیں ملنا ہے یہ دنیا ایک سرکل ہے جو تم نے کیا ہے وہی تمہیں واپس ملے گا اگر تم نے سچ میں اچھا اچھا کیا ہے اچھا اچھا پردان کیا ہے تو میں اچھے اچھے لوگ اسی مارکٹ میں سے نکل کریں گے کوئی کسی اور کو بتا دے گا دھر رام بھائی کو کال کر کے بات کر لو بہت اچھے آدمی ہے ان کے ثورت تمہارا کام بن جائے گا میرا تو بنا ہی بنا اس کا بھی بن گیا تو ایک دوسری سے لوگ سپورٹ کرتی رہتے ہیں اپنے آپ ہیلپ ہوتی رہتی ہے تب ہی تو شما روپے پچھر بن چکی ہے ہماری سما روپے ویپ سری سوری چار ایپ شوٹ کا جو کی جنوری میں آ جائے گا اور ایک مو بی کا شوٹ چل رہا ہے جو میرٹ میں مطلب ساری بات چل رہی ہے ابھی دس سے پندہ دن کے بعد میرٹ میں شوٹ ہوگا اسی لئے میں یہاں دلی میں ہوں ابھی پھلال اب رانچہ چی کام دیکھ رہا ہوں اور وہ شوٹ کر کے ہی میں واپس مومبائی میں آوں گا تو چیزیں بہت آسانی سوری ہیں اگر ڈیڑھ سال کے اندر دو سال کے اندر میرے ایک مو بی آ جاتی ایک ویپ سری جاتی تو اس سے گریٹ اپورشنٹی اور ایٹی نائنٹی کاشٹنگ کر لیا تو چیزیں بہت آسان ہیں بس لگے رہنا بڑتا ہے چھے گھنٹے سات گھنٹے زیادہ سونے کی سوچو بھی مت اور سارے فریس آرٹس دس بارہ گھنٹے سوتے ہیں اور جتنے بن چکے ہیں وہ چھے گھنٹے سات گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے سوتے ہیں تو خود سوچو کتنا بڑا فرق ہے تو اگر چھے یا سات گھنٹے بھی سوتے ہو تو ابھی تمہارے پاس کتنا اٹھارا گھنٹے سترہ گھنٹے بچتے ہیں کتنا آسان ہے دو چار گھنٹہ ایک مو بی ڈیلی دیکھو دو چار گھنٹہ خود کو دو سیکھنے میں یوٹیوب سے دیکھتے رہو نہیں نہیں چیزیں how to do how to do یہ how to do bo how to improvise یہ جس کی ویڈیو سمجھ میں آتے ہیں اس کی ویڈیو دیکھو سب کے اپنے سبت ہوتے ہیں کسی کے سبت کسی کو سمجھ میں آتے ہیں کسی کے سبت کسی کو سمجھ میں آتے ہیں جس کے سبت سمجھ میں آتے ہیں سپوسی کا دیکھو لیکن خود سے کرتے رو خود سے کرتے رو ہر طرف جعان بٹ رہا ہے ہر طرف چنگاری ہے اپنے اندر سولہ بنا لو ہر طرف جعان کی چنگاری ہے ہر آدمی جان دینے کو تینات کھڑا ہے تم بس learner بن جاؤ ٹاپ کلاس کے اوکے لبیوال خوش رو مست رو بندہ سرو مجھے جانا ہے با بائی